لا الہ الا اللہ اللہ اکبر محمد رسول اللہ یا حبیب اللہ اللہ تمام محدثین مفکرین علماء نے اس حدیث کو اپنی صحیح میں لکھا ہے پوری صحیح کے سواسات کے روایت درج ہے کہ میرے بادشاہ جمعہ کا خطبہ فرما رہی جمعہ کا خطبہ فرماتے فرماتے ایک لمحے میں خجلائے زہرہ سے اہلی بیت کا ایک سورج تلوک ہوا نام ہے حسین عمر حید چار سرخ دھاریوں والا ایک سوٹ پہنا ہوا ہے پورتہ مبارک ثورت ہوا ہے محبوب ذات دیتے نظر رحمت حسین پر اٹھنے دیکھوا رہے ہیں دیکھوا رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کی عبادت کام لو اکمل دیکھ رکھ زبان سے خطبہ دا ہو رہا ہے نظروں سے حسین کو دیکھا دیارہا ہے اب اگلا عمل کیا ہوا دیکھ کے دیکھ بادشاہ حسین ہے پاؤں پاؤں کس کس پرتے میں اٹک گئے گئے اب رابی یہ دیئے تھا کہ جو پاؤں اٹکے تھے وہ کسی اٹکے تھے یا حسین نے خود اٹکائے کہ لوگوں کو پتا جا جائے حسین کیا ہے اللہ نے اٹکائے تھے کسی اٹکائے تھے یا حسین نے خود کیا تھا تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ حسین کیا ہے پاؤں اٹکے گئے بادشاہ حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے کتے میں رسول خودبہ دے رہے ہیں خودبے کا پہلا ہے محبوب نے خودبہ چھوڑ دیا خودبہ چھوڑ کر محبوب صفوں کو چیندے ہوئے حسین کی طرف چل پڑے خودبہ ممبر کے ادھرے صفے چیندی حسین کی طرف اور اس تیزی کے ساتھ کہ پر پر تیزی حسین اب دیکھیں یہاں پر بہت ہون ہے حدیث صرف نہیں ہے حدیث کو سمجھنا ہے محبوب کی بلا ممبر پر آپ یہ نہیں کہ حسین نکلے حضور چل پڑے نہیں حضور ممبر پر حسین نکلے حضور دیکھ رہے ہیں حسین نکلے حضور دیکھ رہے ہیں اب پاؤں میں اٹھکا کورتا آپ مجھے صرف اکان سے یہ بتائیں کہ جب پاؤں میں کورتا اٹھکا ہوا ہوگا اور حسین کرنے لگے ہوگے اور حضور ممبر پر جھوڑ کر کورتا اٹھکنے کے دوریشن میں جب حسین کے پاس پہنچے ہوگے وہ تیزی کونسی ہوگی جس تیزی سے رسول نے ممبر پر چھوڑا جس تیزی سے بھی چھوڑا لیکن حسین این کے نبو کام میں پر چھوڑنا اس طرح کوئی عام بات نہیں ہے حضور ممبر پر حضور ممبر پر حسین کامہ اسی طرح سمیں جیر کے ہوئے واپس اصول یہ ہے عبادت کا خرض ہو یا واجب ہو نماز ہو یا واجب ہو اصول یہ ہے میری اور آگری نماز نمازیں اصول یہ ہے کہ جب ہماری نماز میں خلل آ جائے موقف ہو جائے نماز ٹوٹ جائے اصول کیا ہے کیا ہے دوبارہ لوٹائی جائے دوبارہ غزاتی جائے لیکن رسول اللہ نے کیا کیا حضور کی ذات اکدس پھر دوبارہ ممبر پر آئے اور وحی سے جہاں سے خطبہ چھوڑا تھا وحی سے دوبارہ سکارٹ سکارٹ گیا موقوف نہیں دوبارہ نہیں بلکہ وحی سے ایوہن نازل لوگوں وحی سے شروع کر دیا یعنی گویا رسول بتانا جا رہا ہے کہ جس عبادت میں عبادت میں نسمتیں ہو نا ہو وہ عبادت ناکس لے اصل عبادت ہے ہی ہو جس میں تانکے ہوسن ہو دوسری روایت ایک روایت یہ یہ کر کے پیدا ہے نا اس طرح کرنا ہے دوسری روایت اس میں بھی تمام تر تر مہتسین متفق ہیں مشہور روایت اور تمام صالحی سے نکھا ہے عام فاہم روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جماعت نماز کے بارے ہیں پیچھے سے حسین بادشاہ صفوں کو چیرتے ہوئے حضور کی بارکاہ مجھے بارکاہ آپ حضور قیام میں روایت میں حضور قیام میں ہاتھ باندے ہوئے حسین بادشاہ صفوں کو چیرتے ہوئے حضور کی ٹانکوں سے لپڑ کے جاتے ہیں ٹانکوں کو پکڑ دیا ہے حضور تلاوت کر رہے ہیں حسین ٹانکوں کے ساتھ حضور تلاوت فرمارے ہیں حسین ٹانکوں میں کبھی ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے چار سال کا بچہ اب حضور کے روو میں حسین ٹانکوں کے ساتھ کر رہے ہیں حضور نماز میں حسین ٹانکوں کے اب اب بلکہ حضور کے سجزے میں حسین کشتبر بات مکی نہیں قیام میں حسین ٹانکوں سے روو میں حسین ٹانکوں سے حضور سجزے میں حسین کشتبر یہ بھی بہت طلب بات ہے کہ وہاں پر اب کو تسلید بھی ہیں باب و علم علی بھی ہیں لیکن کوئی بھی آگے ہو کر حسین کو پیچھے نہیں کرتا کیونکہ ہر صاحبی جانتا تھا یہ حسین کھیر رہی ہے کوئی تربیت ہو رہی ہے کچھ سکھایا جا رہا ہے اور کچھ ایسا سکھایا جا رہا ہے جو صرف سجدے میں سکھایا جا سکتا ہے حضور سجزے میں حسین رازوں میں یہاں تک تک حضور نے سکتا طبیل کر دیا تین سے پانچ پانچ سال سال سے نو اور سمی آن اتر تر 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 اب یہ نہیں کہ حسین میں پکڑا اور نہیں چھوکار دیا بلکہ حسین اپنی مرضی سے جائے یا رسول اللہ صلی اللہ یا حمد اللہ صلی اللہ آن اکسان کا نماز اس میں یہ معاملہ برداشت نہیں اور زیادی اور رسول کی نماز ہوتی ہے وہ نمازوں کی امام ہوتی ہے اور تمام انبیاء کیا نماز ہے آن کی نماز تمام انبیاء کی نمازوں کی امام ہے تو پھر یہ نماز میں سمجھ نہیں آیا حسین کی کون سی تربیت ہو رہی ہے جس پہ نہ آئی آگیا آگیا ہے نہ حسن آگیا ہے نہ ابو بکر آگیا ہے نہ عمر آگیا ہے تربیت کون سی ہے تو پھر رسول جو احلا دار کو اشارہ فرمایا ہوں یہ ہے کہ جہاں پر پر عبرہیم اپنے بچے کے پاؤں پان کر اپنے آنکھوں پر پٹی پان کر اپنے اسمائی پر جوری پیرتا ہے تربیت میرے حسین کی یہ ہے کہ نہ کسی کے پاؤں باندے گا نہ اپنے آنکھوں پر پٹی باندے گا اپنے چھے ماں کا بھی دے گا اپنے سولہ سال کا بھی دے گا اپنے پچیس سال کا بھی دے گا اور پھر اپنے پہون سال کا بھی دے گا یہاں تک مقمس نہیں ہوگا ابراہیم علیہ السلام کی جگہ پر خود کو بھی قربان کرے گا یہ ہے تربیت رسول